حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ تبرانی کی حدیث ہے حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں گھر میں نا سالن پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں سالن بڑا مزدار لگا یہ بھی دل کا انوکھا سودا ہے کہ جب کچھ چیز اچھی لگے تو پھر اپنے یاد آتے آپ یقین کریں پھر بندہ کہتا ہے تھوڑی پیک بھی کرا لوں بچوں کے لئے اپنے یاد آتے ہیں حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں سالن بڑا ہمدہ تھا گوشت پکا تھا حضور نے تھوڑا سا برتن میں ڈالا فرمایا جا میری بیٹی رکیہ کو دےیا حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ایک تو میں چھوٹا تھا دوسرا بھی پڑھ دے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی ایک دوسرے کے گھروں میں بلا روک ٹوک لوگ آیا جایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں وہ سالن کا برتن لے کے جب میں پہنچانا حضرت عثمانِ گنی کے گھار دونوں میاں بھی ایک چار پائی پہ بیٹھے تھے فرماتے ہیں میں نے بھی دنیا دیکھی پر اتنا سونا جوڑا میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا آپ فرماتے ہیں کبھی میں سیدہ رکیہ کی جانب دیکھتا ہے کبھی حضرت عثمانِ گنی اور مجھے بھول ہی گیا میں کس کام آیا ہوں مجھے بھول گیا میں مہب ہو گیا کہتے ہیں کہ وہ حضور کے دماد اور شہزادی کو دیکھ کے میری نظریں ہٹتی نہیں کہتے ہیں جب میں دیر تک دیکھتا رہا تو عثمانِ گنی مسکر آئے فرمانے لگے اسامہ کدھر آئے تھے یار تو جیسے بندے کی یہاں کھل جاتی ہے میں نے کہا جی میں سالن دینے آیا تھا کہتے ہیں وہ میں نے پیش کیا جب میں واپس گیا سارے رستے پروگرام بناتا گیا یہ چاہو ہوتا ہے نا حضرت سیدنا عثمان بن زید فرماتے ہیں میں سارے رستے پروگرام بناتا گیا کیا عرض کروں گا حضور کمال ہے کیا اللہ نے آپ کی شہزادی اور آپ کے داماد کو نواز ہے کمال ہے کہتے ہیں میں پروگرام بناتے جا رہا تھا لیکن جیسے ہی میں پہنچا حضور کے حجرے میں قدم رکھا مجھے بتانا ہی نہیں پڑا حضور مسکرا کے فرمانے لگے اسامہ میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا یا رسول اللہ دیکھا فرما اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھیں میں نے عرض کی حضور نہیں میں نے پہلے کیا بریلی کے امام کا انداز ہے فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کیونکہ تُو ہے این نور تو تیرا سب گھرانہ ہی نور کا